تحریک لبیگ پاکستان ہم اپنے اداروں کے ساتھ ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی آئینی اور قانونی جو بھی ایک حدود ہے ان کے ساتھ ہیں اگر وہ کسی بھی چیز سے تجاوز کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں اگر وہ کسی بھی اپنی ہاتھ کو تجاوز کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ قوتیں کون سی تھی جو قوتیں کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ تھی آپ کے بقول ہمارے ساتھ تھی اور انہوں نے ہمیں ہی مارا ہمیں گولیاں گئے آپ کو معلوم ہے یہ کوئی میڈیا والا زبان پر لانے کے لیے تی کہ ہمارے چوالیس شہدہ ہیں اس نامو سے رسالت کی تحریک میں چوالیس شہدہ تقریباً نصف سینچری بنتی ہے اور زخمی اور مضروب تو علیدہ ہیں جن کی آنکھیں ضائع ہوئی ٹانگیں ضائع ہوئی اور زخمی ہیں ابھی تک ہسپتالوں میں ہیں یا ان کے علاج چل رہے ہیں تو یہ کسی کے ساتھ نہ ہمارے ساتھ کوئی ہے نہ ہم کسی کے ساتھ ہیں ہم اپنے نظریے کے ساتھ ہیں کل بھی تھے آج بھی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہیں گے جو ایک سزا کے لیے مجرم آئین شکن ہے اس کو پاکستان میں کیسے آنا چاہیے اگر آنا چاہیے تو اس کے اوپر پہلے عدالت کا کیس سلانا چاہیے اور اس کو مجرم ثابت کر کے پھر مجرم تو پاکستان کے اندر ہر قسم کا دفن ہے اس کو حاصل ہے وطن تو اس کا پاکستان ہی ہے لیکن وہ مجرم ڈیکلئر ہو کر پھر جو اس کے ساتھ سلوک ہو وہ کیا جانا چاہیے